اسلام علیکم انڈ ویلکم تو فیکٹر زی فائے ہاویل نون پاکستانی ایکٹر سارا خان جو اپنے گوڈ لوکس اور آوٹسٹینڈنگ پرفارمنس کی وجہ سے بہت مشہور ہیں سارا خان اپنی ایکٹنگ ایبیلٹیز سے پاکستان کے کئی سوپر ہٹ ٹی وی سیریز میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنی انوسنٹ ایکٹنگ سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہیں The talented girl سارا ہمیشہ سے entertainment industry کو اپنا بحث دیتی آ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فینز ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تو آئیے ہم آپ کو سارا خان کی struggle اور ان سے جڑے کچھ ایسے interesting facts بتاتے ہیں جو شاید ہی آپ جانتے ہوں سارا خان is a beautiful پاکستانی actress جو مختلف ٹی وی چینلز پر اردو زبان کی مختلف ٹیلی ویجن سیریز میں نظر آتی ہیں وہ 22 جلائی 1992 کو مدینہ سعودی عرب میں پیدا ہوئیں ان کی ایک بہن بھی اداکار ہے جس کا نام نور خان ہے سارا نے یونیورسٹی آف کراچی سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے بعد لکیلی ان کو سمیرہ افزل کے لکھے ہوئی ڈرامے بڑی آپا میں 2012 میں اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا سارا نے بڑی آپا کی بیٹی کا کردار ادا کیا جو کہ عیسیٰ نامی شخص کے ساتھ پیار میں مقتلع ہو جاتی ہے اس ڈرامے میں سارا کو پاکستان کے نامور ستاروں سویرہ ندیم، نمان اجاز اور عائشہ خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا پھر اسی سال سارا نے ڈراما سیریل میرات الاروس جو کہ جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا میں کام کیا لیکنی اس ڈرامے کی کاسٹ بھی پاکستان کے فیمس سٹارز سے بری ہوئی تھی جس میں میوش حیات، میکال ذلفگار، عائشہ خان اور احسن خان شامل تھے اور اسی وجہ سے سارا کے کانفیڈنس اور کیریئر کو ایک جمپ سٹارٹ ملا شروع میں سارا نے سپورٹنگ رولز کی وجہ سے بہت سکسیس حاصل کی اور انہیں بیس سپورٹنگ رول ایکٹرس کے طور پر جانا جاتا تھا ان کی ایکٹنگ کیریئر کو اس وقت اہمیت حاصل ہوئی جب انہیں 2015 میں مومل شیک کی طرف سے رومانٹک ڈرامے الودا میں سنم جنگ اور عمران عباس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس ڈرامے میں سارا نے ایک خودگرد اور موقع پرست لڑکی کا لیڈ رول پلے کیا یہ ڈراما ہم ٹی ویر پر نشر ہوا اور انہیں اس ایکٹنگ کے لیے ہم ایوارڈ میں نومینیشن بھی ملی پھر اسی سال سارا نے پوری سرار ڈرامے محبت آگ سی میں شاندار پرفومنس دی اور ایوارڈ بھی حاصل کیا یہ سارا کی ایکٹنگ لائف کا پہلا ایوارڈ تھا 2014 میں وہ سنم چودری، بحروس سبزواری اور فضیلہ کازی کے ساتھ ایک پاکستانی سوپ سیریز بھول میں نظر آئیں اس ڈرامے میں سارا کی ایکٹنگ کو خوبص رہا گیا اور اس ڈرامے کو کئی ایوارڈ بھی حاصل ہوئے اسی طرح سارا خان نے بہت سے ڈراموں اور ٹیلی فلمز میں کام کیا جیسا کہ کتنی گرے اب باقی ہیں غیرت مند، استانی جی، میرے بے وفا اور میرے ہم دم اس کے علاوہ بھی سارا نے بے تہاشا ڈراموں میں کام کیا لیکن سارا کی پاپلارٹی تب بروج پر پہنچی جب انہوں نے ریسنٹلی انڈسٹری کو سوپر ہٹ ڈرامے دیئے جن میں دیوارے شب، بیلاپور کی ڈائن اور رکس بسمل سہرے فرست ہیں رکس بسمل نے سارا اور ان کے کو سٹار عمران اشرف کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا یہ بات آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہوگی کہ سارا خان، آغا علی جو کہ پاکستان کے نامور اداکار اور سنگر ہیں کی منگیتر تھیں اور ان کا ریلیشنشپ کافی عرصے تک قائم رہا مگر پھر کچھ اختلافات کی وجہ سے ان کی منگنی ٹوٹ گئی اور پھر سارا خان نے پاکستانی فیمس سنگر فلک شبیر کے ساتھ شادی کر لی اور آغا علی نے ٹی وی ایکٹرس ہنہ التاف سے شادی کر لی فلک اور سارا ایک آئیڈیل کپل کے طور پر شو بیز میں جانے جاتے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جن کا نام آلے آنا ہے سارا خان نے ڈراما سیریل بند کھڑکیاں میں سبوہی کا کردار ادا کیا جس میں وہ اپنے سابق منگیتر آغا علی کے ساتھ نظر آئیں اس ڈرامے کو فینس اور کرٹکس کی طرف سے بہت داد ملی اور سارا کے لیے ڈراما ان کے فیم میں اضافے کا سبب بھی بنا بتاتا چلوں کہ میرے بے وفا وہ ڈراما تھا جس میں سارا اور آغا علی نے پہلی دفعہ ساتھ کام کیا اور اسی کے بعد ان دونوں کا ریلیشنشپ میڈیا میں پاپلر ہوا سارا خان نے بتایا کہ وہ کاسمیٹکس کی بہت شکین ہیں اور وہ اکثر ڈراماز اور شوٹس پر اپنا میک آور خود کرتی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو کیا پتا کہ میں خود کیسے دکھنا چاہتی ہوں سارا کی ہوبیز کی بات کی جائے تو وہ شوپنگ، ٹریولنگ اور قیمتی کاسمیٹکس کا شوق رکھتی ہیں اور جب بھی انہیں شوٹس سے وقت ملتا ہے وہ شوپنگ کو پریفر کرتی ہیں اس کے علاوہ سارا بریانی، بیورجز اور چائے کی بہت شکین ہیں سہتہ تر وہ خود کو ہیلتی اور فٹ رکھنے کے لیے ہیلتی ڈائیٹ ہی لیتی ہیں سو دیٹس آل آباوت دس ویڈیو میک شور تو ہیٹ لائک اور سبسکرائب فور مور اپ ڈیٹس، فیکٹس اور بائیوگرافیز ٹیک کیر، اللہ حافظ